اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا نیچرل حربل یوٹیوب چینل تمام بھائیوں سے مدنی التجاہ ہے کہ آپ اس مدنی چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ساتھ لگے گینٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ بھائیوں تک پہنچتی رہے آج کا ٹاپک ہے موضوع ہے سفید موسیلی اور سفید موسیلی کے فوائد اور اس کے کھانے کا مکمل اور صحیح طریقہ پیارے مہتروں بھائیوں یہ ایک جڑی بوٹی ہے بہ آسانی ہر ملک میں دستیاب ہے اگر کسی ملک میں دستیاب نہ ہو تو آن لین آج کل مل سکتی ہے کسی دوسرے ملک سے بھی منگائی جا سکتی ہے لیکن اس کے فوائد بیشمار ہیں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یہ انتہائی قابل اعتماد چیز ہے مخصوص ایام میں عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے جریان اطلام صورت انزال مادہ منویہ کو گاڑا کرنے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے اس کا مزاد جو ہے یہ ٹھنڈا ہے اور بہت ہی نازک ہے جیسے کہیں نازک آدمی بھی ہوتے ہیں کوئی کسی سے ایسے ٹھوکر لگی تو کہتے ہیں یار مجھے کیوں مارا ہے لیکن آگے سے ریپلائی نہیں دیں گے ماریں گے نہیں بس بولیں گے کہ یار مجھے ایسا کیوں دکھا دیا یہ بھی انہی کی طرح بہت ہی نازک ہوتی ہے تو لیتے وقت یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب پنساری سے آپ خرید فرمائیں تو اس کو پورڈر کا جب بولیں تو اس کو سب سے پہلے بولنا ہے بھائی صاحب جو آپ کا جو گرنڈر ہے جہاں بھی آپ پیسیں گے اس کو مکمل صاف کر دیں تاکہ پہلے والی کہیں جڑی بوٹیوں کا جو مادہ وہاں پڑا ہو ساتھ میں اس کو مکس کر دیا تو آپ کھاتے رہیں گے منو کے حساب سے بھی کھا لیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا لہٰذا ان بھائیوں سے کہنا کہ پیستے وقت اپنے گرنڈر کو صاف کر دیں تو پیارے بھائیوں یہ خون کی حددت کو کم کرتی ہے گرمی کو کم کرتی ہے سورت یا نزال کی کیفیت کو دور کرتی ہے جن کا مادہ منویہ بلکل پتلا ہو گیا ہے ان کے لئے نہائیت ہی مجرب ہے دیں اور لسی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کوزہ مصری یا چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں گرمی کے موسم میں نہائیت ہی مجرب یہ چیز ہے مادہ منویہ کی حددت کو کم کر سکتی ہے جس کی وجہ سے مادہ منویہ گاڑا پن ختم ہو جاتا ہے بندے کو سورت یا نزال میں چلا جاتا ہے اطلاع میں چلا جاتا ہے جریان میں چلا جاتا ہے ان بھائیوں کے لئے سفید موصلی کا استعمال نہائیت ہی مجرب ہے اگر کسی بھائی کو چاہیے تو ہمارے اس ویڈیو میں لنک بھی ملے گا اور وارساب نمبر بھی ہوگا تو آپ اس پہ کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور منگوا سکتے ہیں تو پیارے بھائیوں بخار کی صورت میں سفید موصلی کا استعمال نہائیت ہی آسان ہے اگر کسی کے گھر میں کوئی بخار کی ٹیبلٹ وغیرہ اچانک ختم ہو جاتی ہیں تو سفید موصلی اگر گھر میں پڑی ہے تو اس کے چینی کے سن ملا کر آپ کو بخار کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں مسانے کی گرمی جگر کی گرمی بھی ختم کرتی ہے جگر کی گرمی اس کو کہتے ہیں جگر میں جب سفرہ بڑھ جاتا ہے تو اس میں پیلیا جو ہوتا ہے وہ بار خارج نہیں کرتا وہ تقریباً آنکھوں میں چل جاتا ہے جس سے آدمی کے آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں تو ان کے لئے بھی نہائیت ہی مجرب ہے ان کے لئے سفید موصلی کا استعمال بہت ہی مجرب اور مفید ثابت ہوگا آپ اپنے دوست حقیب محمد مشتاق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ